تو پھر سے اس پروڈیے سے تعلقات بڑھا رہی ہو کیا چاہتے ہیں ہمارے خاندان کو ذلیہ کرنا چاہتی ہو والدین کی انظر تھا ہاک میں ملانا چاہتی ہو چاہتی کیا ہو تم تم بھول گئی رشتہ بھول گئی تمہیں کس طرح سے رات بھول دکھے مار کے گھر سے نکالا تھا جیسے رسوا ہوئی دی تم ہاک مہر کی پیسے تک تو دیے رہی تھے تمہیں امی اس نے غلطی کی تھی اپنی امی کی باتوں میں آ گیا تھا اس نے مجھ سے خود معافی مانگی بلکہ آپ کو پتا ہے اس کی ماں نے مجھے گھر پہ بولایا تھا خود سوری کہا ہے اب اس کے گھر چلی گئی اس کا نہیں اب وہ گھر میرا آگا امی وہ بھی بہت جل تم ایک بار پھر اس کی باتوں میں آ گئی امی اب میں اس کی باتوں میں نہیں آ رہی آپ کو پتا ہے میں نے نہ خود گھر کے پیپر تصدیق کروایا ہے لائر سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے رشتہ تم شاید بھول رہی ہو تم حسد کے نکاح میں ہو کسی کی بیوی ہوتے ہوئے کسی غیر مرز تعلقات رکھنا گناہ ہے گناہ بیوی بس نام کی بیوی دو نکاح کے بول پڑھ کے اس نے مجھے کونے میں پھیک رکھا ہے اس کو میری کوئی فیکر نہیں ہے اسے اپنی بیوی کی یادوں سے فرصت ملے تو وہ میری طرف نظر ڈالے نا رشتہ اگر حسد کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے نا تو بیٹھا تم لاوارس تو نہیں ہو تمہارے والدین ہیں ہم حسد سے بات کریں گے ہم اسے سمجھائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن خدا کہو آستہ رشتہ کوئی غلط قدم نہ اٹھانا ہماری عزت کو خاک میں نہ ملانا تو نہیں امی میں فیصلہ کٹ چکی ہوں مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا نہ کوئی بات کرنی ہے عصد ایک بچے کا باپ ہے وہ میرے لائک نہیں ہے یہ شادی ہیں گولتی مجھ سے غلطی ہو گئی رشتہ ایک بات تم کان کھول کر سن لو اگر اس دفعہ تم نے کوئی غلط قسم اٹھایا ہے نا میں تمہارا ساتھ ہر کس دائی دوں گی تو نہ دی پہلے بھی آپ نے ویسی کونسا میرا ساتھ دیا تھا میں نے خود ہی امت کی تھی اور اب بھی نا میں خود ہی امت کر لوں گی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور آپ کی بھی نہیں سوچا تھا گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھاؤں گی مگر اس گھر میں نا ماں کے نام پہ بھی میری دشمن بیٹھی ہو رشتہ چھوڑے مجھے جب تمہیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ میں کس بات پہ غصہ ہو رہا ہوں تو میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تمہیں اگر آپ کسی ناجائز بات پر غصہ کریں گے تو اس کا میں کیا گئے ناجائز بات کون تھی ناجائز بات سننا چاہوں گا تمہارے مو سے بھائی رشتہ میری بیٹی ہے نا اس سے ملنا تو میرا حق ہے اگر آپ اس سے ملنے سے مجھے روکیں گے تو یہ ناجائز بات ہی تو ہے مرچو حرکت تمہاری بیٹی نے کی وہ جائز تھے بسند کی شادی کا حق تو مذہب نے دیا ہے یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے اس نے آپ سے اجازت مانگی تھی نا لیکن آپ نے سختی کیوں کی بائزہ اپنی بکواس بند کرو اور دور ہو جامی جزوں سے اور آج کے بعد اگر تم نے اپنی بیٹی کی کوئی سفارش کی تو یقین کرنا گر سے باہر نکال دوں گا تمہا کہاں ہو جبران اچھا سنو میں نہ لنچ تمہارے ساتھ کروں گی مجھے بہت ڈھوگ لگ رہی ہے ہاں ہاں بس میں نکل رہی ہوں اوکے خدا فیس خدا فیس روشنا کہیے یقینن آپ کو بھی کوئی نصیحت ہی کرنی ہوگی کس سے بات کر رہی تھی تو آپ سے مطلب اور پوپو پلیس آپ تو نہ اس بارے میں بات ہی نہ کریں اپنی بیٹی کو تو سنبھال نہ سکی شادی شدہ ہو کے بھی باہر غیر مرد کے ساتھ فیر جلاتی رہی اور آگا ہی مجھے نصیحت کرنے روشنا تم ہوش میں تو ہو یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو پر کیا بول رہی ہو تم مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی آپ ہی آئیے یہاں پہ پتہ نہیں کس جاہل خاندان میں پیدا ہو گئی ہوں میں روشنا مجھے آپ